بندش کیا ہے؟ کہ ہم تقدیر کا کونسپٹ سنجھیں تقدیر کے کونسپٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ رب العالمین نے جب کیریشن بنانے سے پہلے پچاس ہزار سال پہلے پین کو بنایا وہ قلم جس نے ہر چیز لکھنی تھی تو اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ سب کچھ لکھ دو تو قلم نے شروع سے لے کر آخر تک قیامت تک جو ایونٹس ہونے تھے وہ سب کچھ لکھ دیا لوہ محفوظ اب یہاں سے ایک کونسپٹ جس کے بارے میں آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اگر ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں پھر تقدیر چینج ہونے والی جو حدیث ہے کہ دعا سے تقدیر چینج ہوتی ہے صدقے سے تقدیر چینج ہوتی ہے عمر بڑھتی ہے رشتداریاں نبھانے سے صلح رحمی کرنے سے تو پھر اس حدیث کا کیا تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لوہ محفوظ بیسیکلی ماسٹر ریکرڈ ہے لوہ محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے محفوظ ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص دعا کرے گا اس موقع پر اس کی دعا سے تقدیر اس کی تبدیل ہوگی یا یہ شخص یہ نیکی کرے گا یا یہ کام کرے گا جس کی وجہ سے اس کا رزق بڑھے گا یا رزق گھٹے گا یا یہ شخص جو ہے کوئی رشتہ دار سے صلح رحمی کرے گا اس کی عمر بڑھے گی وغیرہ وغیرہ یہ ہر چیز لوہ محفوظ میں لکھی ہوئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ لوہ محفوظ بیسیکلی ماسٹر ریکرڈ ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے انسان کے عمال کی وجہ سے انسان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ ایک الگ سٹوری ہے لیکن وہ سب کچھ لوہ محفوظ میں محفوظ ہے سبحانہ وتعالی کے نالیج کی بیس ہے تو جب کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے جی کہ آپ پر بندش ہوئی ہے تو آپ جانتے ہیں وہ کتنا بڑا کلیم کر رہا ان شارٹ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اصل میں آپ کو یہ چیز پہنچنی تھی آپ کی تقدیر میں تھی یہ رشتہ آپ کا ہونا تھا یہ جواب آپ کو ملنی تھی یہ کام آپ کا ہونا تھا لیکن اس میں رکاوٹ آ گئی کسی جادوگر کی وجہ سے یا کسی شخص کی وجہ سے یا کسی کے انفلوینس کی وجہ سے آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا کلیم ہے اللہ اکبر میں آپ لوگوں کو حدیث سناتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ان کے چچا کے بیٹے تھے ان کے کزن تھے لیکن عمر میں ان سے پہنچ چھوٹے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سفر کے موقع پہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کہ کندے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا غلام او بوئی میں تجھے کچھ الفاظ سکھوں گا اتق اللہ اللہ سے ڈر جائے پہلے الفاظ اللہ سے ڈر جائے اللہ تیرے تمام میٹرز کو اپنے ہاتھ میں لینے گا دوسری بات جان لے کے اگر اللہ نے تیرے لیے کچھ اچھا لکھا ہے تو پہنچ کے رہے گا چاہے پوری کائنات جمع ہو جائے اس کو رکنے کے لیے اور اگر اللہ نے تیرے حق میں کوئی شہر کوئی مسیبت کوئی تکلیف لکھی ہے تو وہ بھی پہنچ کے رہے گی چاہے پوری دنیا اس کو روکنے کے لیے جمع ہو جائے اللہ کی پاور اللہ کی سپریم آثورٹی اللہ کی میجیسٹی جب اللہ نے کوئی چیز دینی ہے تو کس کی جررت ہے کون ہے اس کو روکنے والا جب اللہ نے کوئی تکلیف پہنچانی ہے جب اللہ نے ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے کوئی ٹرائل آنا ہے ہم پہ تو کس کی جررت ہے اس ٹیسٹ اور ٹرائل کو روک دے صرف اللہ کی ڈسکریشن ہے ہر چیز اللہ کی سپریم آثورٹی ہے اب آپ سوچئے کہ جو یہ کلیم کرتا ہے آپ پہ بندش ہوئی ہے وہ کتنا بڑا کلیم کر رہا ہے کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے اللہ پہ اور کس بیسز پہ اس کے پاس کیا ثبوت ہے آپ پہ بندش ہوئی ہے اس نے کس طرح سے دیکھا کہ تقدیر میں آپ کو یہ چیز ملنے والی تھی لیکن یہ نہیں ملی خدا رہا یہ سب عقیدے کی کمزوری ہے بندش کا کوئی کنسپٹ شریعہ میں نہیں ہے صرف انسان کے اپنے عامال ہوتے ہیں صرف انسان کی عقیدے میں اپنی خرابیاں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین پہ توقل کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ انسان کو بار بار یاد دہانی کرانے کے لیے کچھ مشکلیں بھیجتا ہے لیکن یہ یاد رکھی کہ اگر اللہ نے آپ کو کچھ دینا ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ پہنچ کے رہے گا کوئی جادوگر کوئی بھی آپ کا دشمن کوئی آپ سے حسد کرنے والا اس کو روک ہی نہیں سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو پلیز اللہ پہ ہی توقل کیجئے it's all about توقل on Allah میں نے کئی لوگ دیکھیں 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 سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے دنیا ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک طرف کوئی قصر نہیں چھوڑی انہوں نے defame انہوں نے کیا ہر طرح سے انہوں نے سازش کی ریلی ہو گئے اکٹھے مل گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے میں ان کو روکنے میں physically mentally psychologically ہر angle سے آئے لیکن end میں جیت کس کی ہوئی کیونکہ اللہ نے جب جیت دینی تھی تو پھر اللہ کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے تو پلیز اللہ سے حسن زن رکھئے جب بندہ یہ کہیں کوئی بھی بندہ کہ آپ پہ بندش ہوئی ہے اللہ اکبر وہ indirectly آپ کو اللہ سے بدذن کر رہا ہے وہ آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ پہلی بات یہی سوچیں گے کہ میں تو اتنے ذکر اذخار کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تحجر بھی پڑھتا ہوں اس کے باوجود میرے ساتھ یہ کیوں ہوا تو indirectly آپ کے thoughts کہا جائیں گے آپ یہ سوچیں گے کہ یار اللہ نے ایسا کیوں کیا نعوذ باللہ من ظالک بہت ظلم کرتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ پر بندش ہوئی ہے اللہ پہ توقع رکھئے اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اور یہ یقین رکھئے یقین رکھئے کہ اللہ نے کچھ لکھا ہے تو پہنچ کرے گا اس لئے confident رہیے confidence کے ساتھ آگے چلتے رہیں دعا کرتے رہیں اور مت گھبرائیں مت ان ضعیف العقائد چیزوں میں پڑھیں یہ عقیدے کا زوف ہے میرے نزدیک ان چیزوں سے اجتناب کیجئے اور اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ میسے ضرور شیئر کیجئے کیونکہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اس چھوٹے سے mindset کی وجہ سے زنگیاں تباہ ہو جاتی ہیں اور ہم زنگی میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں آپ درودِ ابراہیمی کا وید کیجئے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق درودِ ابراہیمی ہر مشکل سے نجات ہے اور استغفار بہت زیادہ کیجئے اور confident رہیے اور مت یہ سوچیں کہ مجھ پر بندش ہوئی ہے یا میری یہ چیز رک گئی ہے فلانے اور فلانے کی وجہ سے اللہ چاہے تو ہر چیز ہو سکتی ہے اللہ نے کوئی چیز روکی ہے تو وہ روک بھی دیں گے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فین کی باتی پہلانا سکتہی چاریا ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر آئی پٹن پر کلک کریں